نمشہ دوستو کیسے ہیں آپ سواگت آپ کا گارڈنگ انپورٹ یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو پر دوستو یہ ہے میرا گوڑھل کا پلانٹ جو کہ میں نے کٹین سے تیار کیا تھا اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کیا تھا تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر ہمارے گوڑھل کے پودے میں کلیاں نہیں آ رہی ہیں یا پھر کلیاں آ کر گر جاتی ہیں تو کیا ہمیں خات دینی چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی پروننگ کر دی تھی جسے کی نیو شوٹس چلی سے نکلیں اور کافی عدی دیکھتے ہیں جسے ہمارا پلانٹ یہ گھنا ہو رہا ہے تو آپ دوستو پلانٹ کو گھنا کرنے کے لئے اس طرح سوٹسے پنچنگ کر دیجئے لائٹ پروننگ کر دیجئے تو جو نیو شوٹس ہیں نکلیں گے اور ہمارا پلانٹ جو ہے گھنا ہو گیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس پلانٹ میں ایک بھی کلی نہیں ہے تو دوستو کلیاں بنیں یا پھر آپ کے پلانٹ میں کلیاں آتی ہیں اور ڈروپ ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے جو میں کھاد اس ویڈیو میں بتاؤں آپ وہے کھاد اپنے پلانٹ میں ایک بار جھوٹ ڈالیے گا تو آپ کی جو پودے میں کلیاں نہیں آتی ہیں وہے بھی آنے لگیں گی اور جو ہے کلیاں آ کر جھڑ جاتی ہیں تو وہے بھی ڈر جھڑنا جو ہے بند ہو جائیں گی تو چلیے ہم جو ہے کھاد دینے کا کام ہم اپنا جو ہے شروع کرتے ہیں اور دوستو یہ ہے جو ویڈیو رہنے والا یہ کمپلیٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ رہے گا کلیاں بننے سے لے کر کلیاں کھلنے تک کے اپ ڈیٹ کے ساتھ تو آپ جو ہے ویڈیو کو miss نہیں کیجئے گا skip نہیں کیجئے گا end تک ویڈیو کو watch کیجئے گا تو دوستو پہلے تو ہم جو ہے اپنے اس گھڑھل فلاور پلانٹ میں کھاد ایڈ کریں اس سے پہلے ہمیں جو ہے اس طرح سے گھڑائی کرنی ہے ہلکی ہلکی اور جو ہے سائٹ سائٹ سے جو مٹی ہے ہمیں top soil کی نکال لینی ہے گملے کے کنارے کنارے سے جتنی بھی مٹی ہے اس طرح سے لگوک ڈھائی تی نینچ کی گھرائی تک ہم نے نکال لینی ہے لیکن دوستو ہمیں جو ہے جیادہ گھری گھڑائی نہیں کرنی ہے ہمارے جو پلانٹ کی روٹ ہیں وہ جیادہ کٹنی نہیں چاہیے disturb نہیں ہونی چاہیے اور دوستو سب سے امپورٹنٹ باز دوستو گھڑ ہل پلانٹ میں اگر کلیاں جھڑتی ہیں تو دوستو جب تیمپریچر کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے 35 کے پار ہو جاتا ہے 40 کے پار ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے گھڑ ہل کے پلانٹ کی جو کلیاں ہیں بن کر drop ہونے لگتی ہیں پیلی ہو کر گلنے لگتی ہیں یا پھر اگر ہم over watering بھی کرتے ہیں جب اس سے زیادہ پانی دیتے ہیں تب بھی جو ہے پلانٹ کی کلیاں جھڑنے لگتی ہیں یا پھر ہم جو ہے پانی کافی کم ماترہ ہم دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے پلانٹ کی کلیاں جھڑنے لگتی ہیں کہنے کا مطلب دوستو اگر تیمپریچر ہائی ہے یا پھر ہم آدھک پانی دیتے ہیں پھر کم پانی دیتے ہیں تینوں ہی سیچویشن میں جو ہے پلانٹ کی کلیاں جھڑتی ہیں لیکن چوتھی جو سیچویشن ہوتی ہے نیوٹرینٹس کی کمی نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہیں کلیاں جھڑتے ہیں تو یہ ہے دوستو گوبر کی سڑی ہوئی کھات آپ نے دوستو دوستو سے دھائی سو گرام تک جو ہے گوبر کی سڑی ہوئی کھات لینی لیکن جیسے کہ آپ کھات دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے سوکھی ہوئی ہے اور جو ہے اچھے سے باریک ہے تو دوستو اس کھات کو اچھے سے باریک کر کے دھوپ میں سکھایا گیا ہے اس کے بعد ہی ہم جو ہے اسے پنے پلانٹ میں ڈال رہے ہیں تو دوستو اگر آپ اس طریقے سے گوبر کی سڑی ہوئی کھات کو اچھے سے سکھا کر پلانٹ میں ڈالتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند رہتی ہے دوستو آپ جو ہے اس طرح سے دوستو سے دھائی سو گرام کی مطرہ میں جو ہے مٹی سائٹ سائٹ سے نکال کر اپنے پلانٹ میں ایڈ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پانی دینا ہے اور پورٹ کو یہ دی دی دوستو آپ کے یہاں پر تمپریچر تیس چالیس پہتالیس کا ہے لیکن اگر تمپریچر جو ہے تیس کے نیچے ہے تو آپ جو ہے دن بھر کی دھوپ والی جگہ پر بھی اپنے پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ ہائی تمپریچر میں دن بھر کی دھوپ والی جگہ پر گھڑھل پلانٹ کو رکھیں گے تو اس کنڈیشن میں جو ہے کلیاں بن کر جھڑیں گے ہی جھڑیں گے اس کا کوئی سولیوشن نہیں ہے لیکن دوستو آپ کے یہاں پر یہ دینیشن شروع ہو گیا ہے تو آپ جو ہے کھلی جگہ پر ہی اپنے پلانٹ کو رکھئے اور دوستو یہاں آپ کا کوئی سوال ہو جس کا جواب ویڈیو میں نہ ملے آپ کو تو وہاں سوال آپ پوچھئے گا تو میں آپ کو جول ریپلائی دوں گا تو فائنلی دوستو ہمارے اس گھڑھل کے پودے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری کلیاں بن گئیں اور کلیاں جو ہے کھلنا بھی شروع ہو گئیں اور یہ جو ہے دوستو پہلا اپ ڈیٹ ہے جس سب ہے ہم نے دوستو خاد ایڈ کی تھی اپنے اس گھڑھل کے پودے میں پلانٹ میں اس سمجھ جو ہے اس میں ایک بھی کلی نہیں تھی لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھر بھر کر جو ہے کلیاں بن رہی ہیں کافی ساری جو کلیاں ہیں وہ کھلنا بھی شروع ہو گئی ہیں تو دوستو خاد جو ہے آپ 25 سے 30 دن میں ایک بار اپنے گھڑھل کے پودے میں جروع ایڈ کریے گوبر کی سڑیوی خاد تو دوستو آپ کے پاس جو ہے گوبر کی سڑیوی خاد ہے تو آپ اچھے سے تیار کر کے مہینے میں 25 دن میں ایک بار اپنے گھڑھل کے پلانٹ میں جو ہے ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پلانٹ میں جو ہے کسی بھی طرح کی نیوٹرنٹس کی کمی نہیں ہوگی اور کمی نہیں ہوگی تو نیچرلی جو ہے کلیاں آئیں گی پھول بھی کھلیں گے اور پلانٹ کی جو ہے گروت بھی اچھی رہے گی اور دوستو میرے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلاور کل بلوم ہو رہا تھا وہ بارش کی وجہ سے اچھے سے کھل نہیں رہا تھا تو ابھی جو ہے یہ پوری طرح سے کھل چکا ہے اچھے سے کھل گیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں فلاور کا سائج کتنا پیار ہے کتنا جبردست ہے تو دوستو آپ جو ہے کچھ یہ سیمپل سی کیر ٹیپس اور جو ہے نیچرل فرٹیلائجر خاد بغیرہ ایڈ کر کے اپنے گھڑھل کے پلانٹ سے جو ہے اچھی کائنٹٹی میں فلاورنگ لے سکتے ہیں کلیوں کو جھڑنے سے روک سکتے ہیں پلانٹ کی جو گروہ ہے بھائی کافی اچھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کے ویڈیو پسند آیا اور ویڈیو پسند آیا تو لائک جل کریں اور نئے ہیں تو پلیز گارنی انپورٹ یوٹیوب جنل سبسکرائب کر گھنٹی بھی جل پیس کر لیں تاکہ میرے آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں